انڈیا ایشیا کی پہلی ٹیم بنی جنہوں نے پریشنڈیس کے گروپ جو سیکنڈ گروپ ہے اس میں کھولیفائی کر لیا اور بہت آسانی سے جس طرح ورلڈ نمبر ون ہے انڈیا اسی حساب سے اس نے آرام سے کھولیفائی کرا پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی دعا کر رہے ہوں گے کہ یار انڈیا جو ہے وہ یو ایسے سے جیت جائے اوہ 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 جی سوریا کماری آدب نے کیا بیٹنگ کر دی جی ہمارے باپر آسم کو اس سے سیکھنا چاہیے ہمارے رزوان کو اس سے سیکھنا چاہیے پاکستانی اس پر بڑا خوش ہے کہ ہمیں چینس مل گیا بلکل صحیح بات آج انڈیا نے جو پرفرمس کی ہے ہم آج انڈیا کے لیے میچ ایک ایک بول دیکھ رہے تو دوا کر رہے تھے پہلے آتے ساتھ تو ہم نے دلوں بھی ہاتھ رکھ لیے تھے جب کولی اور شرما جی چلے گئے تھے اور پھر انڈیا نے جو کمال کی ہے دمال کی ہے مزہ آگے دیکھیں آج انڈیا سے زیادہ پاکستانیوں کا انٹریسٹ ہے پتہ ہوگا کہ انڈیا کے پاس بولنگ بیٹنگ دونوں اس ٹائم نوڈ آٹ بول زیادہ سٹرونگ ہیں آپ نے دیکھا ہونا ہے پاکستان کے خلاف کس طرح کی بھومرہ نے بولنگ کی تھی تو نوڈ آٹ انڈیا کے پاس بولنگ بھی سٹرونگ ہے اور بیٹنگ بھی سٹرونگ ہے ان کے پاس آل رونڈر بھی بہتر ہے تو انڈیا وین کرے گا آج دی بولرس ڈومینیشن پورے ٹورنمیٹ ہے امریکہ میں پورے ٹورنمیٹ میں بولر ڈومینیشن ہے سراز کو وکٹ نہیں ملی چار آؤٹ کر دی تھے پانچوار بھی آؤٹ ہو گیا تھا ایسٹا کور پہ رویت کے آگے بال گر گیا تھا کوشش تو کری تھی اس نے کے پنجا لگ جائے لیکن بالنگ بہت اچھے کری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی طریقے سے سوریا کمار یادب نے اور ڈوبے نے ایننگ کھیلی ہے کہ یار اگر ہم بھی آؤٹ ہو گئے تو ہمارے لیے بھی ایک سو دس رن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور میں داد دیتا ہوں یو ایس اے کی ٹیم کو پچھائے پاکستان کے خلاف جو کرکٹ کھیلی یا انڈیا کی خلاف کھیلی جائے ہن دوستو دوستو بھارت نے بہت ایزی طریقے سے یہ میچ یو ایس اے کے خلاف جیت لیا اور دوستو یہ آتنگ وادیستان آتنگ وادیوں کو پالنے مالی دیس اکلوتی دیس میں تو کہوں گا آتنگ واد کو کوئی دیس پالتا ہے تو نینیان میں فیزتی پاکستان وہ بھی دعائیں کر رہے تھے کہ بھارت جیت جائے دوستو یہ دوگلے ہیں ان سے بڑا دوگلہ کوئی دیس نہیں ہے بھکاریوں سے بڑا ٹھیک ہے یہ جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ تلوے چاٹنے پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ یو ایس اے کے تلوے چاٹنے ہیں وہ لون کے لیے چائنا کے کسی بھی دیس کے آج بھارت کے چاٹ رہے تھے اس لیے کیونکہ اگر بھارت یو ایس اے کے خلاف ہار جاتا ڈوس اے کوالیفائی کر جاتا۔ ڈوس اے اور بھارت دو ٹی میں ہوتی جو کوالیفائی کر جاتی پاکستان پیچھ رہ جاتا۔ آج بھارت نے ڈوس اے کو ہرا دیا it means کہ ڈوس اے اگر اپنا اگلا میچ بھی ہار جاتے تو پھر ڈوس اے جو ہے راؤنڈ سے باہر ہو جائے گا اور پاکستان اگلا میچ جیت جائے پاکستان اور بھارت دو ٹی میں کواالیفائی کرتے ہیں اس لیے انہوں نے آج بھارت کو باپ بنایا ہوا ہے پوری رات بار میں رییکشن ویڈیو دیکھ رہا تھا تو پاکستانی دعا کر رہے تھے بھارت جید بھارت کے بارے مگر اتنا اچھا سوچنا ہے تو کم سے کم یہ مدرسوں میں جہادیاں تیار کر کے آتنگوار نہ بھیجو بھارت میں یہ تمہاری بہت بڑی دوباہ ہوئی کرکٹ ٹیم کے لیے دوباہ مت مانگو بکھاریوں سرم سے ڈوب مرو کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوتا جس دن تم بھارت میں آتنگوار کرنے کی ساجیس نہیں کرتے بکھاری نہیں کہ ہمارا ہمارے لیے امپورٹن میں اچھا ہے کیونکہ آج اگر انڈیا ہار جاتا کوئی بھی انہوں نہیں ہو جاتی ہم باہر تھے ہم باہر تھے اپنی محنت سے بہت سوری بری محبتہ ملک سے لیکن ہمارا ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارے گا تو ہم جائیں گے کبھی ہم افریقہ کو نیدرنین سے راتیں دعائیں دے دے کے اگر لوگاں بورا کراتے ہیں کبھی پرفومنس پر بہت کامی ہے جاتے ہیں آج انڈیا کی بولنگ کے بات کرو نا کیسے بولنگ کی فاس بولنگ کو بری ہیلپ کرنے والی پیچز ہیں اور وان ٹین بھی دفینڈی بل ہے اور وہاں انڈین بولر وہ پچھ کو کیچ کر رہے ہیں اور شدیب سنگھ کی یقین کریں دو دو دھائی دی میٹر کی بول پر کے سونگ ہو رہی ہے ہاردک پاندیا کی یہی دو پلیئر تھے جن کو آئی پیل میں گالیاں پا رہی تھی اور شدیب سنگھ کو دو ہزار بائی سے گالیاں پا رہی تھی جب پاکستان میچ ہارا تھا ایشیا کپ سے جب انہوں نے کہا چھوڑا تاسیف علی کا اس کے بعد آردک پاندیا کو دوائی پیل میں پوری دنیا جانتی ہے کہ نہ ٹرول کیا گیا لیکن آج کی پرفومنس میں نکال دی ہے نکال دی ہے شروع دی ہے تین میچے دو گئے انڈیا کی طرف سے لیتھل پرفومنس آردک پاندیا اور شدیب سنگھا پاکستان کے میچ میں دیکھ لیں پاکستان انڈیا کے میچ میں دیکھ لیں اس سے پہلے بنگلہ دیش کے موم اپ میچ آئر لینڈ آج دیکھ لیں آج کمال کرد کیوں انڈیا نے اور ہم کو چاہتے ہیں پاکستان اگے جائے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا ایک اور میچ دیکھ لیں نوزہ پاکستان ہار گیا لیکن کچھ نہیں ہوتا آگے تھا انڈیا نے کہا تھا کہ یو ایس سے ہمارے لیے بلکل بچہ ہے اور بچے سے ڈرنے والی کیا مات ہے دیکھیں آج ہم نے پہلے پاکستان کو بری گالیاں دی تھی لیکن آج کے میں آج کے بعد پتا چلا یو ایس سے کوئی ٹیم ہے اور نو دوت آج انڈیا جیسی نمبر ون ٹیم کو ایسے پسانا دیزارف کرتے ہیں دیکھیں پاکستان سے محبت ہے یو ایس سے آگے جانا اس دفعہ دیزارف کرتے ہیں جیسی لیتھل جیسی پرفومنس انہوں نے دے دی گیا اس دفعہ یقین کرے کہ یو ایس سے کا جانا دیزارف ہے نظر آرہی محبت ہے اپنے ملک سے نہیں چاہتے کہ نہ ہو لیکن یو ایس سے کی جیسی پرفومنس ہے وہ دیزارف کرتے ہیں انڈیا جیسی ٹیم کو پسار رہا ہے یہ تو آگے جا کر اسٹیلی وغیرے کو بھی پسار لے گا کر آگے چلا گیا اس میں بھی آدھے انڈیا نہیں تو ہے اس میں بھی آدھے انڈیا نہیں تو ہے اس میں بھی آدھے انڈیا نہیں دیکھیں یہ پوری دنیا کی تیم ہے دو پاکستانی چار انڈیاں ایک نیوزیلینڈ ایک اسٹیلین ایسے تیم بنائی ہے اور دولر کا کمال نظر آ رہا ہے ہر چیز بلکل ایسے سب سے پہلے تو انڈیا نے پاکستان کے اوپر احسان کیا اس کے ساتھ سا جو ہے پاکستانی ان پاکستانوں کو موپر تماشا بھی مارا ہے کہ بھئی جو کہہ رہے تھے کہ انڈیا جان بوجھ کر یو ایسے سے ہاتھ جائے گا بھئی اس کی فٹے موز کی کرکٹ پر اگر وہ یو ایسے سے ہاتھ جائے وہ دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے وہ یو ایسے سے کبھی بھی نہیں آت سکتی ون سائیڈر وہ جیت گئی ہے اور جس طرح آج بولنگ کرے یہ مطلب انہوں نے ختم کر کر رکھ دیں یو ایسے کرکٹ کو بل خصوص پاکستان کے موپر یہ بھی تماشا مارا ہے کہ یہ وہی یو ایسے کی ٹیم ہے جس نے پاکستان کو ایک سو انسٹر رنج چیز کیا تھا لیکن ان کو صرف ایک سو گیار رنز پر روکا اگرچہ بومرہ نہ چلا لیکن عشدیب سنگھ ہردک پانڈے بومرہ بن گئے بھئی ہم جو ہے ہم کمال پورا کریں گے عشدیب سنگھ نے جو آج بولنگ کری پہلی گیم تو وکٹ پھر اوک ایک اور اسی اوبر میں چار ٹوٹل چار وکٹیں صرف نو رنز کتنی مدلہ اچھی ایک آنومی اور جس طرح آج بولنگ کرے ہردک پانڈیا نے بھئی آج تو یو ایس ایک ٹیم کو ختم کر کر رکھ دیا یہ یو ایس اے تھا جس نے ہمیں بڑا رولایا سپر آور تک ہم دعایں مانگ دے رہے اور انڈیا نے اس کو چٹکی میں ایس اے ایس اے ایس اے اڑایا انڈیا کی ٹیم وہ ہے جو ٹیم پاکستان کو رولاتے ہیں انڈیا اس کو رولا کر رکھ دیتا ہے انڈیا کی ٹیم کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا یو ایس اے کی ٹیم بہت بچے ہیں بھئی دو قدلے ویرات کھولی آج دوبارہ ڈیرو پہ آؤٹ ہوا اور میرے خیال ہے تین میچوں میں چار ایک اور ڈیرو حیرت ہے میرے خیال آج دور سے کھیل گیا اور اسی طرح رویت کا بھی بال فسا اور وہ میٹ آف پہ آؤٹ ہوا ایک دو کیچ بھی چھوڑے امریکہ کے فلڈرز نے لیکن جی ستر ان کے جو پارٹنرشپ کری نا دنیا کے نمبر سوریہ کمار یادیو اور ڈوبے 31 ناٹ آؤٹ یہ وہ چیز ہے جو آج صبح بھی بات کری دی اس میں ویرات کھولی کی بھی بات کری دی کہ آیا اس کو اس پہ بھی رلز ڈیو ہیں لیکن نہیں ہو سکے اب اگلا میچ ان کا ہوتا یا نہیں ہوتا ویسٹ انڈیز بھی اب ویسٹ انڈیز کی بھی تیاری کر لی ہے انڈیا نے نا تو وہاں کی پچس ڈیفرنٹ ہوں گی وہاں پہ بال بیٹ پہ اچھا آئے گا تو مائد بھی آپ کو ڈیفرنٹ ویر میں ہو لیکن سب سے اچھی چیز کہ بولرز فرینڈلی پچ پہ سکائے نے پچاس کرے ناٹ آؤٹ 49 بول میں دو چوکے دو چکے حالانکہ بول انگلی پہ لگ گئی تھی اور ڈوبے نے اکتیس کرے پینتیس بولوں میں بلکل اپوزٹ آئی پیل کے ایک چوکہ ایک چکہ جیت جیت ہوتی ہے جیت چیزی سی بات ہے اور آج پینلٹی کے پانچ لوگ ہمومن میں بات کرتا ہوں گا کہ وہ بیٹرہ دیں جب جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو ان پہ بھی بات ہوتی ہے منہ ہمومن اور کسی پہ ہوتی نہیں ہے اور ایت سو گیارہ رنگ تین وٹوں کے نسان پہ سات وٹوں سے جیت گیا آرام سے آرام سے سراب نے جی چار ور میں اٹھارہ رنگ دیئے دو آؤٹ یہ وہی ہے جس نے سوپر آؤور کر رہا تھا پاکستان کے اگنس اور علی نے کھری پوائنٹ ٹو بال میں ایک کس رنگ دیئے ایک آؤٹ کر رہا مین آف دی میچ آپ کو پتہ ہے عاشدی لیکن ایک چیز دیکھیں اس میں سیکھنے کی یہ کہ جو ٹاپ کلاس ٹیم میں ہوتی نا اس طرح جیتی ہے اب پاکستان جس طرح کھیلیا تھا امریکہ کے اگنس سب میں دیکھا سوپر آؤور پہ میک چلا گیا تھا اس کے بعد سوپر آؤور بھی اچھا نہیں ہوا تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے امریکہ کو کہ جس وے میں وہ کرکٹ کھیلنا آج بھی دو تین شورٹس تو بہت ٹاپ کلاس مارے جو نکتیش نے چھکا مارا تھا اکسر کو ٹاپ کلاس مارا تھا تو یہ چیز دیکھیں اچھا لگا ہے حالانکہ جانز اور گوس زلدی آؤٹ ہو گئے تو انہوں نے ایک سو دس رنگ کریں گوس تو پانڈیا کو پھول مارتے ہوئے نہیں ہرچ دیکھ کو شاید ہرچ دیکھ کو پھول مارتے ہوئے آؤٹ ہوا پانڈیا نے کیچ پکڑا گا تو یہ دونوں بیٹر کو دیکھنا تھا یہ بھی بڑے اچھے بیٹر ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پاکستان کے میچ میں بارش ہو جاتی ہے تو آہ USA پہنچ جائے گا اچھے کرکٹ کے لیے پہنچنا چاہیے میرا کا اپنا اوپینین ہے لیکن مائٹ بھی پاکستان کی یہ دو ہے کہ میچ ہو جائے ہاں اگر ڈیلیس میں میچ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا بہت بہت زیادہ چانس ہوگا پہنچنے کا